جی اسلام علیکم ہمارا جوس کا گلاس آگیا ہے ہم جوس پی رہے ہیں اور آپ کے ساتھ حارون بھائی کہ میں سوال کی جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں حارون بھائی نے بڑی مشکل سے مجھے پکڑا ہے آج اور کافی دن سے پیچھے پڑے رہے تھے ان کی مہربانی ہے ان کی محبت ہے یہ گھانس دال دیتے ہیں مجھ کو میں گھانس لی لیا تھا ہوں آج گھانس لینا ہے ہماری جی ہماری جی ہمارے محبان ہے جی ہماری یہ بڑا مسئلہ ہے ہماری محبان ہے اچھا حارون بھائی اگلا سوال اچھا یہ تو ٹھیک ہو گیا آپ نے کہا جو انسپریشن تھی آپ کی تو کام کے لیے موٹیویٹ ہونے بھی ضروری ہے تو انسپریشن پلس موٹیویشن دونوں ہی امپورٹن ہیں میرے خیال سے آپ زیادہ انسپریشن پر زور دیتے ہیں میرے یہ خیال تھا کہ موٹیویشن بھی بہت امپورٹنٹ ایک انصر ہے اس میں تو آپ کیا کہتے ہیں سر اس کے بارے میں پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں مجھے موٹیویشن پسند نہیں کیونکہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ جو لوگ کام کریں وہ اندر سے دریون ہو مجھے ان کو تھوڈا نہیں رگانا پڑے مجھے ان کو بار بار پپی نہیں کرنی پڑے بار بار ان کو بولنانی پڑے یہ اچھا کام ہے کر لو کر لو کر لو کجھے اچھا نہیں لگتا بار بار کہنا اس لیے موٹیویشن جو ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹر ہوتی ہے زندگی پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر میں جاؤں اپنے ستاف سے ان ہفتے میں ایک دفعہ دا پانہ پیس منٹ گپ لگا لوں باتیں کر لوں تو وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں وہ موٹیویشن ٹاک ہو جاتی ہے لیکن میری خواہش ہی ہوتی ہے کہ مجھے یہ نہ کرنا پڑے کہ ہو سکتا ہے ہیومن نیچر کے خلاف میری خواہش ہو لیکن میں شکریہ کہ لوگوں نے اندر سے ہونا چاہیے جو کہ 99% لوگ نہیں ہوتے ہیں اور شاید میں خود بھی نہیں ہوں گا اگر مجھے کوئی ایکسٹرنل موٹیویشن نہیں مل رہی ہے شاید میں بھی نہ کروں پڑتا ہوتے کام آپ پیار دیتے ہیں تو مجھے لگتے ہیں ہاں نہیں ہے میں جو اور کرنا چاہیے تو تو میں بھی تو میں بھی ایک ہوتا کیا نہیں ہے میں بھی نہیں مل رہا ہے میں بھی کہ انسپریشن ہونی چاہیے موٹیویشن کی بجائے لیکن میں اعتقدم کہ ہمارے لوگوں کو زیادہ موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ہم شاید بہت زیادہ بھوکے ہوتے ہیں اس سیس کے یعنی کہ کوئی ہمیں اپریشیائٹ کرے یہ سیسہ چڑھا دیں مجھے کہ آواز سیاد ہے ایبراہیم باری بھائی میں لہور میں ہوں اور کیا جوز پی رہے ہیں گریفروٹ گھم گریفروٹ کا جوز پی رہے ہیں آپ ہمیں جوائن کریں پتہ نہیں پنک کیوں ہے یا رات پر اگر آ رہے سکے گریفروٹ اندر سے ایسی ہوتے ہیں گریفروٹ اندر سے ایسی ہوتے ہیں صحیح بات ہے چیہاں بھائی اچھا آپ نو ٹوٹ آپ نے جس طرح پتایا سمجھایا وہ کلکل گوڈ ایگری لیکن یہاں کے جو جس طرح آپ نے کہا 90% لوگ موٹیویشن کی پیچھے باتتے ہیں ان کو 99 99 ان کو بھی تو اس حساب سے ویرنس دینی چاہیے کہ انسپریشن کو فالو کریں نہ کہ آپ کو موٹیویٹ کریں وہی بار بار کہے جائے کہ یہ کام کریں یہ کام کریں اس میں اس طرح فائدہ ہے خود بھی دل ہونا چاہیے یہ ویرنس کیسے لیکی ہے دیکھیں پچھلے کچھ سالوں میں یہ موٹیویشن سپیکر جو آگئے ہیں اس کی وجہ سے یہ موٹیویشن جو ہے نا لوگوں میں شاید کیونکہ اس کی اویرنس آگی یہ بھی کچھ چیز ہوتی ہے کوئی بھی آدمی اپنے ساتھ یہ نہیں لگاتا کہ میں انسپریشنل سپیکر ہوں سب لگاتے ہیں موٹیویشنل سپیکر ہوں ہماری ایک ٹیچر ہے جن کا نام ہے شیری نقوی جنہوں نے سکول آف لیڈرشپ بنایا تھا بچوں کے لئے وائل سے بھی کرا تھی نہیں ان کے جتنے بھی ٹاکس آپ کو ملیں گے اس میں وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ انسپائر کرے لوگوں کو اندر سے آنگ لگانے تیری لگا دے بندہ بھڑک جائے اس کے بعد اس کو کوئی روک نہ سکے اور یہ جو ورڈ انسپریشن اور موٹیویشن کا فرق ہے میں آج سے دس سال پہلے ایک ٹاک سننے گیا تھا کسی کی کولا لنپور میں وہاں مجھے پہلی زمان پاس چلے کہ ان دونوں میں کوئی فرق ہے کیونکہ میں ان دونوں ورڈوں پہ کبھی تحقیق نہیں کی تھی کہ یہ ورڈ ہیں کیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ان دنوں میں میں نے کہا کہ میں نہیں موٹیویشنل میں نے کہا کہ انسپائر بیشنل رات کو سونے نہ دے دن کو بھگا کے رکھے اندر سے کوئی چیز کی آنکھ لوگ اندر اسی چیز کی تڑپ ہونی چاہیے تو اگر ہم سب کو وہ چیز مل جائے ہماری کیا چیز ہے ایسی جو ہمیں رات کو سونے نہیں دیتی تو پھر وہ آپ انسپائر ہو جائیں گے اور جہاں تک آپ نے کہا کہ لوگوں کو ویئر کیسے کر رہے ہیں میں اور اب ابھی یہی کر رہے ہیں ایک ایک کر کے ہی کر سکتے ہیں بلکل زیادہ یہ کہ جو آپ کے I think most motivation speaker are actually trying to inspire they're not saying کہ میں inspiring speaker but basically that's what they're trying to do آپ کے اندر جگانے کی وہ ہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں but وہ motivation talk بولتے ہیں جی بلکل whereas it should be called an inspiration talk بلکل سیکھی یہ تو آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے تو موٹیویشنل سپیکر کی جگہ بھی انسپریشنل سپیکر لگا لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی فرق معلوم پڑے اس طرح ہونا چاہیے دوسرا ریان بھائی آپ اس لیول تک جو پہنچے ہیں اس کی کیا سیڈی استعمال کیتے ہیں کس طرح کس طرح آپ یہاں تک پہنچے ہیں کہا آپ کو میں نظر آتا ہوں ناشاءاللہ اتنے لوگوں کو آپ نے سکھایا پڑھایا اویرنس دی یہ کس طرح آپ کے اندر پیدا ہوگی گا میرے خیال ہے سب میں ہوتا ہے اور آپ میں بھی ہوگا ام شور میں نے آپ کے اندر دیکھا ہے ایک چلی آپ جب ہم گھر گئے تھے لخیق کے تو میں نے دیکھا کہ بھئی آپ کے اندر ہمبلنس ہے آپ کے اندر آپ سب کو برابر سمجھتے ہیں یہ نہیں کہ جی وہ کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے اس طرح آپ نہیں کرتے اور آپ سکاتے بھی رہتے بچ صرف فرق میرے میں اور زیادہ در میں یہ کہ میں میڈیم آف ٹیچنگ میں نے فرق یوز کیا ہے میرا کیمرہ آن ہے لاکیوں کا کیمرہ آف ہے اگر آپ کیمرے کو آن کر لیں گے تو آپ سے جو لوگ انسپائر خاموشی سے ہو رہے ہیں وہ آج جانا شروع ہو جائے گا اگر آپ دن میں پچیس ویڈیو دال دیں گے تو آپ کے پانچ دس مرگے پانچ دس سٹوڈنٹس ایسے بن جائیں گے جو آپ کو دیکھنا چاہیں گے کیونکہ یاد رکھیں کہ وہ جو باہر اس وقت جو بننے کا جوز بنا رہے ہیں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ کے برابر میں آکے کبھی وہ بیٹھ جائے گا اور آپ سے وہ خوال کر سکے لیکن فیس بک وہ ایک واحد جگہ ہے جہاں پر وہ آرام سے آپ کو دیکھ سکتا ہے آپ جس طرح میرا طرح بڑا سا کارڈ ہے میں سب کو سیجیس کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنا ایک بڑا سا کارڈ بنوائیں یا چھوٹا سا کارڈ پر آپ کی فوٹا لگوائیں ان کو بولیں گے جی آپ مجھے فیس بک بھی فالو کریں اس کی پیچھے اپنی کہانی لگ دیں چھوٹی سی کہ میں کون ہوں اور کیا کرتا ہوں میں پڑھاتا ہوں آپ اگر بولنا شروع کر دیں کہ میں یہ پڑھاتا ہوں تو لوگ فالو کریں گے نہیں بھی کرتا تو کوئی بھی نہیں آپ نے اپنے حصے کا کام بہترین کر دیا اب وہ نہیں ہاتا نہیں آئے جھنم میں جائے it's his problem ہمارے ہاتھ سے ہمارا سوال ہوگا ہمیں اپنے کام کو best سے best کرنا ہے جس طرح آپ باقی سے کھانا کر کسی کو پکا کے دے رہے ہیں اور آپ نے پورا نہیں اچھی طرح سے پکایا تو وہ زیادتی ہے اس کھانے کے ساتھ اس شعبے کے ساتھ اس passion اس کام کے ساتھ تو بالکل اسی طریقے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو کچھ سکا سکتے ہیں آپ سکانا میرے خیال میں تو آپ کو سکانا چاہیے کیونکہ آپ اچھا سکاتے ہیں تو وہ اس کی impact کو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی عقل کے حساب سے کوشش کریں کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں کہ میں غلط کر رہا ہوں کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں کہ میں غلط کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ پہاڑ کے اوپر بابا جی جا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر ان کے پاس نہ فیس بک ہے نہ ان کے پاس انٹرنیٹ ہے نہ ان کے پاس ٹی وی میڈیا آ رہا ہے پبلک وہاں پہنچ جاتی ہے تو پبلک کیسے پہنچتی ہے وہاں پر لیکن اس کا دوسری یہ ہے کہ اس میں ٹائم لگتا ہے پبلک آتی ہے جیسے آج میں جس جگہ گیا تھا مزار پہ تھا اس مزار پہ ایک آدمی مظفر آباد سے گاڑی چلا کے آیا میرے سامنے کہ جی یہاں سے تعویز لینا ہے اور میرے جو چاچا ہیں ان کی پتری ختم ہو جاتی ہے تو لوگ جاتے ہیں اور وہاں میں کہانیاں سنی اور بھی کہانیاں سنی تو وہ کہانیاں جو ہیں وہ فلوٹ کرتی ہیں وہ بڑھتی ہیں میرا نی خیال کہ میں نے جتنا کام کیا ہے میں اس کا عجر لے رہا ہوں بلکہ میرا خیال ہے کہ میرے بارے میں بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں اور ان کے کہانیاں کے وجہ سے میری مارکٹنگ ہوتی ہے اور ہر ایک کی ہوتی ہے کام سے زیادہ کہانیاں ہوتی ہیں کہانیاں جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں لوگ آج بھی روک راتوں کو بیٹھے ہوئے لاکھوں روک چائے پی رہے ہوں گے کہیں باتیں کر رہے ہوں گے کوئی فیس بک پہ بات کر رہا ہوگا کوئی وٹس ایپ پہ بات کر رہا ہوگا تو وہ میری کہانیاں شیئر کر رہا ہوگا یا میرے بارے میں شیئر کر رہا ہوگا میرے کام سے زیادہ ہم لوگ کہانیوں کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم مجورٹی لوگ انسانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے بارے میں بات کریں ہم دوسروں کے بارے میں بات کریں ہم اران خان نے یہ کر دیا نواز شریف نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا آپ نے کیا کیا that is we don't talk about which is wrong ہمیں اپنے بارے میں بات کریں ہم نے آج کیا کیا سارا دن کو اوڈٹ کریں آپ نے پچھ پن سے سوڑتے ہو آ رہے ہیں کہ رات کو لجر لکھا کرو حساب لکھا کرو آج اچھے کام کتے گئے خراب کام کتے گئے حساب رکھا کرو اگلے دن کو کوشش کرو اچھا دن گزرے جس طرح ڈائری لکھا جاتی ہاں لکھی جاتی تھی ڈائری لکھا ہو حساب لگا ہو کیا کیا آج وہ لکھتا ہی نہیں ہم حساب ہی نہیں لگاتے ہم بہتر انسان بن جائیں گے جو گزرے وقل ہے وہ خراب ہوگا اور آج کا کل اچھا ہوگا اور آنے والا اگل اس سے اچھا ہوگا اگر ہم اس کی کوشش کریں تب لیکن کوشش نہیں کریں گے تو تو مشکل ہے سوال آپ کا جو تھا کہ میں میں اپنے آپ کو کوئی سکسیسول آدمی نہیں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں مجھ سے لوگ پوچھتے میرے کارٹ پر لکھا ہے میں ایک ملین آنٹرپنور بنانا چاہتا ہوں مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے کتے بنانا ہے میں کتوں سیرو میں ابھی تک ناکام رہا ہوں مجھے آنکھ کسی نے نہیں بتایا میرے کوئی ڈائری میں نہیں لکھا باکہ جی اس آدمی نے میری ویسے آنٹرپنورشپ کری اس آدمی نے کیونکہ مجھ سے جو کوئی سیکھ کے جا رہے ہیں وہ مجھے بتاتے نہیں آنکھے کہ میں نفسی سیکھا وہ بس سیکھتے ہیں اور جا کے اپنا کام کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں مجھے نہیں مالا میں اپنا کام اس لیے نہیں کر رہا کہ میں حساب رکھوں میں اپنا کام اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے مزا آرہا اس کو کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آتا ہے کرنا جس دن میں سمجھوں گا کہ مجھے مزا نہیں آرہا جس دن میں سمجھوں گا کہ اثر نہیں ہو رہا میں اوزن بند کر دوں گا کرنا کچھ اور کروں گا یا پتہ نہیں ہو سکتا ٹائم پورا ہو جائے آج بھی میں صبح کو عثمان کے ساتھ تھا تو میں نے ہی کہا میں کیا کر رہا ہوں اپنے بغض آیا کر رہا ہوں صبح دے شام تر فیس بوک ایٹ کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہاں بغض آیا کر رہے ہیں فیس بوک ایٹ تو میں بھی سوچا تھا کہ میں بغض آیا کر رہا ہوں بڑا کام کرنا چاہیے ایک دو بلین لوگوں کے زندگی پر فرق تو آئے لیکن نظر نہیں آرہا آتے بہے کچھ فرق پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا دو بلین تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میں تو سمجھ تو انکی جی فرق دو بلین لوگ کے زندگی آئسا آئسا اس سٹیج پر پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ پتہ نہیں زندگی کتنی باقی ہے کسی کو بھی نہیں مالو لیکن امید پہ تو ہم سارے کائیں میں ایک چور تھا چا تو ساری عمر اپنی چوری کرتا رہا اب بوڑا جب ہو گیا تو زہرہ وہ چوری کرنی کی صلاحیت وہ نہیں رہتی ہاتھ کامتے ہیں اس طرح نہیں کر سکتے ہیں اس نے سوچے کہ میں کیا کروں سوچتا سوچتا کام پہ پہ پہنچے یہ مولانا رون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس نے کہ میں کیوں نہ پیر بن جاؤں وہ پیر بن گیا اس کی بلا جانے کی پیر کہتے کسے اس نے کبھی کچھ پڑا بھی نہیں اب وہ جا کے جنگل میں بیٹھ گیا اب یہ بتانے کے لیے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو زور زور سے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا بس اور تو کچھ چاہتا نہیں تھا تو ایک گڑریہ بکرے چرارا تھا گڑریہ ہاں جی بکرے چرانے والا تو وہ اس کی بکری بیمار تھی تو اس نے جب سنا کہ کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے تو گزرگ ہوگا اس کے جا کے دعا کرواتا ہوں وہ گیا تو اس نے کہا کہ جی اس طرح یہ بیمار ہے یہ دودھ نہیں دے رہی تو پیر صاحب نے ہاتھ پی رہا اور کہا اللہ کے حکم سے تو ٹھیک ہو جا بس اتنا کہا اور کچھ آتا ہی نہیں اور پھوک مار دی وہ چلا گیا اگلے دن وہ بکری ٹھیک ہو گیا اور دودھ دین ہی لگی تو وہ اس زمانے میں رواج یہ تھا جب دودھ دھویا تو وہ پہلا دودھ پیر صاحب کی خدنا نے پیش کر دیا پیر صاحب نے گسے سے لے جو لے جو میں کچھ نہیں لیتا چلا گیا اس نے جا کے اپنے گاؤں والوں کو بتایا کہ جی بہت بڑے بزرگ بہت آئے ہوئے ہیں جی وہ اگلے دن لائن لگ گئی جی گاؤں والوں کی کوئی جانور لے کر آ رہے ہیں کوئی گھر والے لے کر آ رہے ہیں اور جس سے اس کو وہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے ٹھیک ہو جا وہ ٹھیک ہو رہے ہیں وہ پہنچتے پہنچتے بات اس وقت کے بادشاہ تک کی پہنچ گیا بادشاہ اس وقت اپنے مسائل میں گرا ہو گا تھا مملکت کے تو اس نے کہا جی پیر صاحب سے رابطہ کیا جائے اس نے اپنا کافلہ تیار کیا فوجی دستہ اور جناب جنگل میں چلے گئے پیر صاحب کو ملیں جا کے بتایا کہ جی یہ معاملہ ہے اس طرح میرے مسائل ہیں میں دعا کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ تمہارے مسئلے حل کر دیں وہ بادشاہ کے مسئلے سارے حل ہو گئے بادشاہ نے اپنے جلال میں کہا مانگو کیا مانگتے ہو مجھے نہیں کچھ ہے یہ لیکن یہ جو ہزاروں بندہ بیٹھا ہوئے جو مجھے ملنے کے لیے یہ دن اور رات اور دوب بارش میں یہ بیٹھے رہتے ہیں ان کی باریاں لیٹ آتی ہیں ان کے لیے کچھ جگہ بادشاہ نے وہاں محل کھڑا کر دیا اور کیا مانگتے ہو مجھے کچھ نہیں چاہیے یہ مجھے رہے ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں کس طرح یہ دو دو دین دن یہاں پہ رہتے ہیں کھانے میں بادشاہ نے وہاں لنگر شروع کر دیا اب اس کو کچھ نہیں چاہیے لیکن اس کو مل سب کچھ کیا تو بہت بڑھتی بڑھتی کس طرح اور وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے بزرگ بھی گزرے ہیں اور اس طرح معاملات ہیں کہ آگے سے آگے بات کس طرح بنتی ہے اور ایمان کی پختلی تو اس چیز سے بھی مجھے مزا بھی آیا کہ یار یہ ایک ایسا کام ہے جو بندے کو سپیر ہونا چاہیے اور اتنا اپنے آپ کو اندر پکا کر لو کہ یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے بات ہوئی یہ نین حرام ہونی چاہیے تو میں بھی کوشش کروں گا کہ جی آپ کے اس بات پر عمل کروں میں بھی بس آپ بھی اللہ کی حکم سے دعا دی جائے گا سب کو خائدہ ہوئی جائے گا ایمان کی پہتگی ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ زبان کی نو پر رکھا ہوا ہے جس دن دل میں اتر گیا تو ولی بن جائیں گے کیا بات نو ڈاوٹ جی رہاں بھئی آپ سے میں نے بہت کو سیکھا لوگ بہت کو سیکھ رہے ہیں اور نو ڈاوٹ بہت سے لوگ انٹرپنیوں بنے بھی ہوں گے نہیں بتایا ہوگا لیکن اس کا حجر تو آپ کو مل رہا ہوگا نو جی حساب نہیں رکھتا حساب رکھنے کے ذات بھی حساب رکھنے واللہ بیٹھے ہوئے جو لکھ رہے ہیں ہر ایک کا حساب ہو رہا ہے کچھ تو ہو رہا ہے جی لوگ خوش ہو جاتے ہیں میرے ساتھ بات کر کے خوش ہو جاتے ہیں میں بھی بوسی طرح ہوں آتا جاتا کچھ نہیں ہاتھ پیڑ دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں نہیں فائدہ ہو نا مجھے بھی سواری بھی مل گئی نہیں جس طرح آپ ملانا صاحب سے مل کے آئے تھے کہ ریاکاری نظر آجاتی ہے جی کہ ریاکاری کی طرف کون لگا ہوا ہے اور کون نہیں لگا ہوا میرے تو بیل بورڈ پہ لگوا دیتا ہمی شکل کے ساتھ وہ ریاکاری نہیں ہے ریاکاری کی طرف کون لگا ہوا ہے دیتا ہوا ہے دیتا ہوا ہے دیتا ہوا ہے نو سر دیتا ہوا ہے دیتا ہوا ہے ہم پڑا کرتے تھے ہم تو ایک سائنگمنٹ میں ایک چیز آئی what is the difference between zero and nothing یہ میرا question ہے جی what is the difference between zero and nothing ایک سے سوال ہے میں تو جہل سا آدمی ہوں یا میں کیا جواب ہوں میرا خیال ہے zero ایک نمبر ہوتا ہے nothing کچھ بھی نہیں ہوتا zero exist کرتا ہے nothing exist نہیں کرتی یعنی کہ میں چھوٹی سی example دیتا ہوں آپ کو میں پانچ روپے دیتا ہوں لیکن پانچ روپے دینے سے پہلے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن پانچ روپے دینے کے بعد آپ سے پانچ روپے میں واپس لے لیتا ہوں تو آپ کے پاس zero رہ جاتے ہیں so in other words any number which occurs no time is called zero اور ایک غریب سے بندہ تھا ایک دفعہ وہ جنگل میں چلا گیا نوکری کی تلاش میں چلتا ہے چلتا ہے جنگل میں جو لکڑیاں کارتے ہیں ان کے پاس پہنچ گیا اس کارخانے میں اس نے کہا کہ مجھے کس طرح کام چاہیے تو مالک نے کہا کہ کیا عجرت لوگ ہے اس نے کہا کچھ نہیں چاہیے مجھے بس کام دے دو جب اس نے کام ختم کیا تو اس نے کہا کہ میرا کام ختم ہو گیا جو کچھ نہیں وہ مجھے دے دو اس نے کہا تم نے خود ہی کہا کہ کچھ نہیں چاہیے تو پھر جاؤ اس نے کہا نہیں جی کچھ نہیں ہے وہ مجھے چاہیے بات ذرا جھگڑے تک پہنچ گئی اور اس وقت کے عدالت میں پہنچ گئی تو جج بھی اللہ تعالی کی خاص خرم کرم نوازی سے بنتے ہیں تو جج نے مالک سے پوچھا ہاں جی تم نے کام دینے سے پہلے پوچھا تھا کیا چاہیے اس نے کہا جی کچھ نہیں چاہیے ہاں جی باقی اپنے کہا تھا کہ جی سیارہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ صحیح بات ہے خوبصورت بات رومی کا اور کوئی قصہ سنائیں اگر یاد ہو جی ایک نا بچہ چلے جاتے حضر کے پاس سوچا کے کہنے لگا کہ میں اب کی شگردی میں آنا چاہتا ہوں اس طرح میں آپ کی شگردی میں آنا چاہتا ہوں اس نے کہا اچھا میری شگردی میں آنا چاہتے ہیں پھر ایک کام کرنا پڑے گا یہ باہر جو ایک مٹکہ پڑا ہے تمہیں بس کی کی کرنے پڑے گی کیا کیا کرنے پڑے گی یہ باہر پڑا ہوتا ہے جب دوب اس طرف آئے تمہیں اس مٹکے کو اٹھا کے دوسری طرف رکھنا چھاؤں جب دوب اس طرف آئے اس طرف سے اٹھا کے اس طرف چھاؤں میں رکھتے ہیں بس تمہارا یہ کام ہے یہ تو کچھ کام ہی نہیں ہے وہ جناب کرنا شروع کر دیا وہ کئی دن کئی ماں یہ کام کرتا رہا اور ایک ہی کام تھا مٹکے کو بس دوب سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھتا تھا اور خود جب تنگ آنا شروع ہوا تو باتیں کرنا شروع کر دیا جب وہ مٹکہ اٹھاتا تھا کہ میں کس کام میں پڑ گیا ہوں کہ مجھے مٹکہ اٹھانا یعنی کہ کوئی کام نہیں ہو اور مجھے اس کام پہ لگایا ہوا ہے جب بات کر رہا تھا تو تب وہ مٹکہ بولا مٹکے کو زبان ملی اور مٹکے نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں اس نے کہا اچھا تم کون ہوں اس نے کہا کہ میں ایک تھنڈے دریا کے کنارے کی تھنڈی مٹی اور جب تھنڈی تھنڈی پانی کی لہریں مجھے آکے جناب سہلاتی تھنڈی ہوا میں میں نے رہنا تب ایک دن ایک شخص آیا اور بڑی بے دردی سے جناب اس نے مجھے مارا وہ جو مٹی اٹھانے والے ہوتے ہیں کئی جب مارتے ہیں اس نے اٹھایا اور زبردستی مجھے گدے پہ لاد دیا اور جناب لاد کے اپنے پھون گھر لے آیا پھر مجھے ایک گھڑے میں ڈالا اور جناب مجھے کوٹنا شروع کر دیا اور پرتن کی شکل میں مجھے مٹکہ بنا دیا تم جانتے نہیں یعنی کہ میں وہ اور یہ جو جن کے پاس تم شاگردی میں آئے ہو یہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ میری کیا قدر ہے تو وہ مٹی کی بھی ایک قدر ہے یہ ملانا روم نے لکھا تھا کہ مٹی کی بھی قدر کرنی ضروری ہے کیونکہ مٹی کی ہم اس لیول پہ پہنچ نہیں سکتے اس سوچ تک جو انہوں نے گہرائی دیکھی تھی تو یہ بھی ایک تربیت کا ایک حصہ تھا کہ وہ بھی بعد میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں نام نہیں ہے میں ملیئے دیکھیں گے ایسے کیسے یعنی کی جاتو بڑے مزی مزی کی کہانے اور سرانتے ہیں ہمیں ریک اور ہو جائے بس تھک گیا ہو تھک گیا ہو چلیں انشاءاللہ دوبارہ سناؤں گا ہم ساری ایک ہی رات میں نہیں سرانی نا ٹھیک تینکیو بھرم بھائی تینکیو بری مچ سر سلام